موسیقی حمد سلام اس ذات اقدس اور مقدس میں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد سلام کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے اور اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے چند اوراب کو لیا اور ان کی تلاوت شروع کر دی تو جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے فرما اے عمر سقلت کا امک آپ کی ماں آپ کو گم بہیں کیا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے تورات کی تلاوت کو بند کر دیا اسے خط چھوڑ دیا اور میں نے کہا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول النبی یہ وہ جملے تھے صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ جب بھی یہ جملے اور یہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر بھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو جاتا تو اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات کو اور اس دعا کو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ موسیٰ علیہ السلام پر نادل ہونے والی کتاب تھی لَوْ بَدَعَ لَكُم مُوسَى وَاتَّبَعْتُمُوهُمْ وَتَرَقْتُمُونِي لَوْغَلَلْتُمْ أَنْ سَوَائِ السَّبِينَ اگر اس طورات والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اُٹھ کر آ جائیں میرے پار میرے سامنے آ جائیں وَاتَّبَعْتُمُوهُمْ اور تم سب اس کے پیچھے چلے جاؤں اُن کی پیروی کرنے لگ جاؤں وَتَرَقْتُمُونِي اور مجھے چھوڑ دو لَوَدَلْتُمْ أَنْ سَوَائِ السَّبِينَ تو تم سب گمراہ ہو جاؤں گے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گے تم سب کے سب ظلال میں پڑ جاؤں گے تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام بیان فرمایا ہے آپ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو مبوض فرمایا تو آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی پیست کے بعد تمام سابقہ جو عدیان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرسوک کر دیا اللہ نے ان کو ختم کر دیا تو اور آپ پر جب اللہ نے قرآن کریم کو نادر کیا تو قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ تورات ہو انجیل ہو زبور ہو وہ صوفِ ابراہیم وہ صوفِ موسیٰ ہوں تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوک کر دیا اور قرآن کریم کو ناسک کر دیا تو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں تمام انبیاء کے جو عدیان تھے وہ منسوک ہو گئے آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ پر جو اللہ نے کتاب نادل کی قرآن کریم قرآن کریم کے نزول کے بعد سابقا تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے مقام کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے من یتعر رسول فقد اتا اللہ فرمایا جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا آپ کتاب داری کرے گا قد اطا اللہ اس نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنة اللہ من ابا برساری امت قیامت کے دن جنت میں جائے گی اللہ من ابا مگر جس نے انکار کیا صحابہ کا نام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنة ومن عصانی فقد ابا فرمایا جس نے میری اطاعت کی میری تامداری کی میری پیروی کی فرمایا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزال عطا کیا ہے اور اللہ نے آپ کو وہ اعزازات عطا کیے ہیں جو اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو اطا لے کیا اللہ نے آپ پر عظیم کتاب قرآن کریم کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتب النبیجین بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے مصاد لیا تمام انبیاء سے وعدہ لیا اور تمام انبیاء سے اللہ نے کہا کہ اگر اس آخر زمان نبی کے ہوتے ہوئے اگر یہ آپ تمہاری شریعت کے ہوتے ہوئے تمہارے دین کے ہوتے ہوئے اگر میرے آخر زمان نبی تشریف لائیں تو تم سب کو اپنی اپنی شریعت اپنا اپنا قانون اپنا اپنا دین ختم کرنا ہوگا اور اس آخر نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا تو اللہ نے آپ کے لیے عالم ارواح کے اندر بیسات لیا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی جیسا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا آقَيْنَا کَلْقَوْسَرَ کہ اے پہمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا کی کوثر یہ کیا چیز ہے جنت میں ایک نہر کا نام ہے اور بعض محتیسین کا بعض اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی اللہ نے آپ کو جنت کی ایک نہر عطا فرمائی پھر اللہ تبارک وطالعہ تیامت کے دن آپ علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائیں گے پھر یہ بھی آپ کا عزاز ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو شفاعت عزم تحق عطا کیا ہے تیامت کے دن اپنی امت کی حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ تبارک وطالعہ آپ کی سفارش کو جو سفارش امت کی حق میں ہوگی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات کی اندر تمام امور کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں آپ کی تابداری کریں آپ کے نقش قدم پہ چلیں آپ کے بتائی ہوئے دین کے مطابق آپ کی بتائی ہوئے شریعت کے مطابق ہماری صیرت ہونی چاہیے ہمارا عمل ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لیو لکم ورسائل مسلمين